ساتھیوں کھٹ پٹ چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں کن کے بیچ میں ترکٹ اور چوکٹ کے بیچ میں اور وہ جو کھٹ پٹ ہے نا وہ کھٹ پٹ ہمیں ہلا دے رہی ہے جس نے اپنے گھر میں کچھ دیکھا کہ میری ترکٹ ہے یا چوکٹ ہے اس کو تو کر دیا اس نے بلکل چوکٹ پریشان کر دیا دماغ ہلا دیا اس میں ٹھیک کیا غلط کیا چوکٹ ہو یا ترکٹ ہو ترکٹ کہتے ہیں کس کو ہیں جب ایک دروازے کی جو چوکٹ ہوتی ہے اس کے جب تین عصے ہوتی ہیں نیچے فرش میں کوئی اس کے ساتھ میں کوئی چوکھٹ نہیں ہوتی نیچے کی دہلی نہیں ہوتی چوکھٹ اس کی تھریس ہورڈ نہیں ہوتی تب اس کو ہم ترکھٹ بولتے ہیں اور جب چاروں طرف اس کے میمبر لگے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں چوکھٹ وہم جبردست پیدا کر چکے ہیں بہت سارے واستو والے ترکھٹ کو لے کے کیونکہ آج کل پچھلے کیا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس پچی سال سے ترکھٹ بننی شروع ہو گئی ہے چوکھٹ نہیں بنتی نیچے کا میمبر نہیں ہوتا کیونکہ فرش میں دبا دیا جاتا ہے اب فرش گئے آئیے نکلتے ہیں باہر اس جھنجڑ سے اس جنجال سے اور دیکھتے ہیں سچائی کیا اور اس کے پیچھے وہم کیا جانا چاہتے ہیں تو چلیے اس پر میرے ساتھ اخیر تک اس ویڈیو پر آپ سے ڈسکس کروں گا ترکھٹ اور چوکھٹ کے بارے میں چلیے کرتے ہیں پرویش ایک چوکھٹ میں واشتو شاستر کے انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج نمیشکو اور ساتھیوں بہت بہت سواگت آپ کا میرے اس چینل پر واشتو شاستر کے بارے میں جس پہ ہم کرتے ہیں چرچہ ہر ایک دن چھوڑ کر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے میرا ایک ویڈیو شام کو ساڑھے چھے بجے سکھ تھرڈی بر ایک دن چھوڑ کر ایک ساتھیوں لگاتار بڑی سپیڈ سے جسے کہتا ہے نا پہلے گواہ کرتے تھے نا طوفان میر بولا کرتے تھے بڑی سپیڈ سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں میں اس جگہ پر اس مور تک لے کر جا رہا ہوں جہاں تک میں آپ کو لے جا سکتا ہوں واشتو شاستر کے ساتھ اور آپ کو بنا سکتا ہوں ایک ایسا گیانی جس میں کہ آپ اپنا تو بھلا کریں گے اپنے پریوار کا بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنے سماج کا بھی بھلا کریں گے واشتو شاستر کی ارجاؤں کے ساتھ میں پلے کر کے دیکھئے اب جیسے آپ دیکھیں یہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹائٹل ہے کھٹ پڑ ترکھٹ وچاو کھٹکی ان کے بیچ میں تو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کھٹ پڑ چلتی رہی ہے اب اس کھٹ پڑ کو ہمیں دور کرنا ہے یہ کھٹ پڑ ہمیں ہٹا دینی ہے کیسے ہٹائیں گے آپ دیکھئے ایک آپ کے سامنے ایمیج دکھائی پڑ رہی ہے اس ایمیج میں آپ کے سامنے یہ ایک پرانا مکان ہے جیسے پرانے مکان بنا کرتے تھے گاؤں میں کسور بنا کرتے تھے شہروں میں بھی ہوا کرتے تھے بڑے بڑے شہروں میں ہوا کرتے ہیں راجستان میں ہم نے ایسے گھر وہ دیکھیں یہاں پر دیکھئے ایک یہاں پر چوکڑ لگی ہوئی ہے دروازے کے چاروں طرف آپ دیکھنا ہے ایک چوکڑ لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے میں نے نیچے سے پین گھمایا یہ دیکھیں کہ نیچے بھی ایک میم پر لگا ہوا ہے لکڑی کا پرانے سامنے میں ایسی بنا کرتی تھی عام طور پر ہوتا کیا تھا کہ بہت زیادہ جتنے آج کی ڈیٹ میں جتنے ایڈوانس سیٹیز ہیں جیسے سڑکیں ہیں جیسے نالی ہیں جیسے یہاں پر سی او لائن سرکاری بنتے ہیں جتنے ساوس ہوتے چیزیں بن رہی ہیں اتنا ایسا پہلے سمیہ میں نہیں ہوا کرتا تھا دوسری بات بیلڈنگ کی جو ہے جو اس کی اتنی انجنگ کی اتنی زیادہ ڈولپ بھی نہیں تھی پہلے اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جو چوکھٹ ہے نیچے کی لکڑی کے جو میمبرز کو میمبر بولتے ہیں وہ چاروں طرف لگائی جاتے تھے نیچے بھی ہوتا تھا اور وہ تھوڑا سا موٹا بھی ہوتا تھا موٹا ہونے کے پیچھے ایک کاران ہوتا تھا کہ عام طور پر جائے ساپ ہوتے ہیں چچندر ہوتے ہیں چوہے ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جلدی سے دوڑ کے گھر کے اندر پرویش نہ کر جائیں سب سے بڑا کاران ہی ہوتا تھا دوسرا کاران ہوتا تھا کہ جمین کچھی ہوتی تھی جب جمین کچھی ہوتی تھی تو ان میمبر کو پکڑنے کے لئے کیا چیز ہوگی تو مہاں پر اگر ہم نیچے اگر ایک میمبر آرڈ آ دیں گے تو اس کی جو جکڑ ہے اس کی جو پکڑ ہے وہ پکی ہو جائے گی اور وہ چوکڑ ہماری پوری ہو جائے گی تیسری بعد جو سانکر لگایا کرتے تھے گھر سے کہیں جا رہے تو وہ ایک نیچے بھی کنڈا ہوتا تھا کبجہ ہوتا تھا کنڈا ہوتا تھا وہ لگایا کرتے تھے اس کے لگانے کے بھی کام آتا تھا ایک نیچے لگاتے تھے ایک اوپر لگاتے تھے مجھبوتی وجائے کرتی تھی اور وہ دروازی ہمیشہ عام طور پر دو پلے کے گواہ کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے اس میں دو پلے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے اس میں ایک پل دونوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہے یہ دونوں کے بیچ میں گیپ ہے اور یہ نیچے اس کے ہے چوکڑ یہ کاران اس کا ہوتا تھا اب آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج کے سامنے میں ساتھیوں سامنے بدل چکا ہے اور بیٹنگ بنانے کے طریقوں میں بھی انتر آ گیا ہے دیکھو نیچے جو ہے زمین نے پکڑا ہوا ہے اس دروازے کو زمین نے پکڑا ہوا ہے اور کچھ ہی پکڑنے والی نہیں ہے اب دیکھئے یہ آج کا مکان آدھونک مکان جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو چوک اس کی جو اس کی جو فرم ہے اس کا فرم دیکھئے یہ فرم کچھ اس طرح سے ٹیول کر رہا ہے یہ دیکھئے اور نیچے اس کے جہاں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نیچے کا اس کے جہاں نیچے والا میمبر نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے آپ کو بتاتے ایس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آدمے کے پاس پیسے نہیں لڑکڑی دósگانے کے لئے بلکہ یہاں پر یہ پکڑا فرش ہے دیکھ야 نیچے جو ہے پورا کا پورا یہ پکا فرش بنا ہوا ہے جب کہیں پر پکا فرش بنتا ہے تو اس فرش کے لیے دیکھیں یہ جب پورا کا پورا فرش بنا ہوا ہے اس فرش کے اندر اس کی جو ہے اس کی گریپ یہاں پر آ گئی ہے اس کی گریپ یہاں پر آ گئی ہے یہ ہڑنے سکتا اب اس کو مجبورتی پوری پوری مل گئی ہے اور ان گھروں کے اندر باہر سے پیڑی ہوتی ہے انٹرنس ہوتی ہے دروازے بلکہ پورتنا سے ٹائٹ ہوتے کسی سامچپکلی کے کسی چچھوندر کا آنے کا خطرہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے ارمن کلچر میں ہوتے ہیں شہری جنہیں نگری کہتے ہیں ہم نگری پریویش میں یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں اس کے پیچھے کوئی سب سے پہلے تو میرا آج کا جو آپ کو کہنا ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے کوئی وہم مت کرنا کہ ترکھڑ سے جائے نرجی تین گنی آئے گی اور چوکھڑ سے چار گنی آئے گی کوئی گنی نہیں آتی سب کا دونوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے پر پھر بھی دھیان کرنا جو آپ اپنے گھر کا مکھے دوار بناتے ہیں اگر گھر کا مکھے دوار آپ اگر چوکھڑ کا بنائیں گے مان لیا اس کی جو ہے نیچے بھی اگر اس میں آپ ایک میمبر ڈال دیں گے تو واسطو کے انصاف سے یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو جائے گا کیونکہ واسطو دھیرے دھیرے ٹیکنیکل میں اور زیادہ آثنٹک سائنس کی طرف جا رہا ہے دھیرے دھیرے اندر بشواس سے تو بہت دور نکال دیا ہم نے کہاں رہ گیا اندر بشواس کہاں رہ گیا اس میں وہم ڈاکٹر آنند بھار دوارج نے تو اس کو بہت آگے نکال دیا ساتھیوں واسطو کو سائنس کے ساتھ ملانے کا کام سمبھوتیاں میں نے ہی کیا ہے اگر آپ نیا مکان بنا رہے ہیں تو ایک کام کریں کہ یہاں جو نیچے والا میمبر ہے نا اس کو تو ڈالی لینا ساتھ میں چوکھٹ بنا لینا اس لئے نہیں کہ مجبوت ہی نہیں آئے گی اگر آپ نے چوکھٹ نہیں بنائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ اگر یہاں پہ آپ نے نہیں بنائی تو مجبوت ہی نہیں آئے گی بلکہ اس لئے کہ آج ہم اورہ سائنس میں ڈیل کرتے ہیں آبہ منڈل میں ڈیل کرتے ہیں اور جو ہمارا آبہ منڈل ہوتا ہے وہ ہمارے چاروں طرف ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا ہم نے اپروکسیمیٹری بارہ فٹ کے آسپاس تین میٹر کے آسپاس ایک ہیلدی آدمی کا آورہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے جب ہم چلتے ہیں کہیں سے اندر جاتے ہیں کہیں سے آتے ہیں تو یہ جو ہے جو ہمارے پاس اگر چاروں طرف اگر ہمارے پاس لگڑی کی چوکھٹ بنی ہوگی تو یہ بینا انٹرپٹ ہوئے ہمیں اس کے ساتھ میں اندر آ جائیں گے ہمارا آورہ کہیں پر بھی ڈیمیج یا کہیں پر کمپریس ہونے والا نہیں ہے اس کو ایک ایسا معلوم جیسے گوبارہ ہوتا ہے نا اس گوبارے کی طرح ہی ہوتا ہے یہ ہمارا اگر نیچے سے اس کو کوئی جگہ ایسی مل جاتی ہے جہاں پر کی کنڈکٹیوٹی ہو جاتی ہے اگر فرش ایس پرس میں کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے لائٹ کی اس کی جو انرجیز ہوتی ہیں بہت ساری انرجیز کو اس میں کنڈکشن دے دیتے ہیں لیکن لگڑی جو ہے اس کی کنڈکشن نہیں ہوتا تو اگر آپ یہاں پر چوکھٹ ملا لیں گے مکہ دوار میں نے آپ کو بھی ورڈ ہیوز کیا ہے دیکھیں میری ورڈ کو یاد رہنا کہیں آپ جو ہے پھر سے پریشان ہو جائیں کہ ہاں بھارتہ نکاتا ہر درواجے ہر درواجے کی ضروری نہیں ہے موکے دوار کی جو چوکھٹ ہوتی ہے یہاں پر آپ کو اپنے اورا کو اپنے آبھا منڈل کو سنبھالنا ہے بیلنس کرنا ہے یہاں پر ایک آپ جو ہے چوکھٹ لگا لینا ضرور جم نیا مکان بنا رہے ہیں اگر پرانا مکان بن گیا ہے تو ریمیڈی بھی سمجھ لینا اس کی ریمیڈی اچھی ہوتی ہے آسان کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر ایک آپ نے بلکل پتلی سے اپنے لکڑی کی فنٹی سے دونوں کو جوائنٹ کر دینا لکڑی کی فنٹی ریل بڑھاتی ہے اس سے جوائنٹ کر لینا لیکن اونچی چوکھٹ نہ بنانا اونچی چوکھٹ نہیں بنانا لیول میں ضرور کر لینا کیونکہ اونچی چوکھٹ بنائیں گے تو پھر اس سے ٹھکرا کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا اس کا مطلب جو چوکھٹ کا جو نیچے کا حصہ ہوگا وہ آپ کے فرش کے برابر میں ہی لیول میں ہی آئے گا دوسری بات ایک تو آپ اپنے گھر کے اس کو جو آپ کا جو مکھے دوار ہوتا ہے ایک تو اس کا چوکھٹ کر لینا دوسرا چوکھٹ تیار کر لینا اپنے پوجہ آسان کیلئے کیونکہ پوجہ آسان میں ہم جاتے ہیں جو بھی نرجی لے کے جاتے ہیں جب وہاں پر ہم پوجہ کرتے ہیں ساثنہ کرتے ہیں وہاں پر منتروچارنکو ہاں پر کرتے ہیں آراحتنا کرتے ہیں پربو کی تب وہاں پر ہمارا جو آباب مندل ہوتا ہے آرا ہوتا ہے وہ اقدم سے وہاں پر کلنز ہوتا ہے مطلب جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے وہ صرف ہٹ جاتی ہے پاوزٹیو آرا ہمارا کریئڑ ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہمارا آرا بڑھتا بھی ہے تو جب ہم پوجہ ستھان سے نکلیں اور اپنے گھر کی طرف چلیں تو ہمارا اورہ جو ہم نے وہاں کریٹ کیا تھا بگوان کے سامنے وہ ایسے ہی بنا رہا ہے اس کے لئے اگر ہو سکے تو پوجہ ستھان میں بھی نیچے بھی ایک لکڑی کا ممبر لا دینا تاکہ اس کو چوکھٹ مرالیں اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو جہاں زمین سے اوپر رہنا جروری نہیں ہے ادروائز کیونکہ ہم لوگا عادت نہیں ہے ہم زمین برابر ہو گئی ہے تو ٹھوکر لگ کے گرنے کی سمبھاونا ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے ان تھوڑے سے شبتوں میں چند واقعوں میں میں نے آپ کو سمجھا دیا چوکھٹ اور ترکھٹ کے بارے میں اب چلتے چلتے لاس میں آپ کو ایک بات وار بتا دیتا ہوں کہ جو مکھے دوار ہے اپنا وہ آپ دو پلے کا بنائیں زیادہ اچھا رہے گا جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بہت بہت بتایا ہے میں نے اور مندر کا بھی جو مکھے دوار بنتا ہے وہ بھی دو پلے کا بنائیں اگر مندر کے لئے آپ نے کمرہ بنایا اگر آپ نے مندر کے لئے کمرہ نہیں بنایا تو بھی دیکھئے جو چھوٹا سا مندر آپ نے رکھا ہوا اپنے گھر میں لکڑی کا اس کا بھی جو دروازہ ہے وہ دو پلے کا ہے سنگل پلے کا یوز نہ کرنا چاہے اس میں جالی ہے کچھ بھی ہے دو پلے کا ہے تو دو پلے کا آپ نے یوز کرنا ہے مکھے دوار بھی اور اس کو اپنے مندر کے اس کو بھی کیونکہ پرانے ٹائم میں اس کو کہا کرتے تھے کیوار سنا ہوگا آپ نے شاید کیوار کس کو بولتے تھے یہ ہو گیا کیوار کیوار بولتے تھے آپ کو یاد ہوگا پرانے سن میں میں کیوار کا عارض کیا ہوا کرتا تھا کی کا عارض ہوتا تھا دو اور وار کا مطلب ہوتا تھا پلا یہ جو کیوار ہے یہ شبط بنا ہی اس سے ہے ساتھیوں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کافی کوئی سمجھا دیا اس کے بارے میں اور پورے گھر کے اندر ہر کمرے کی چوکھٹ بنانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بنانا چاہیں تو بنائیں کو نقصان نہیں ہے اور ہوگا کہ اگر آپ نے لکڑی کی چوکھٹ لگا دی ہر کمرے کے اندر تو آج کل پوشہ لگتا ہے تو لکڑی کیا ہوگی وہ پانی سے آپ کی گل جائے گی خراب ہو جائے گی دیمک لگ جائے گی سڑ جائے گی تو وہ اس سے جو ریکٹیویٹی پیدا ہوگی وہ اور زیادہ نقصان کر سکتی ہے آپ کے لئے تو ساتھیوں کام وہ کرو جس میں سمجھداری ہو اگلا ویڈیو آپ کے ساتھ پھر شیئر کرنے والا ہوں اور اس چیلل کو آپ نے کرنے ہوگا سبسکرائب میں ہمیشہ آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ چیلل کو سبسکرائب کرو میرا حوصلہ بڑھتا ہے زیادہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں میرے ویڈیو کو اور آپ سے ہی تو میں ہوں آپ ہیں تو میں ہوں آپ دیکھتے ہیں اس لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ پسند کرتے ہیں اس لئے میں آپ کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں اور آپ ریگارڈ کرتے ہیں میرے اس محنت کا مجھے جو ریویو آتے ہیں مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے جو درشک ہیں جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں مجھے کتنا کتنی عزت کرتے ہیں میری کتنا ریگارڈ کرتے ہیں ساتھیوں وہی تو موٹیویشن ہے جو مجھے میری اس نئیہ کو آگے لے کے جا رہا ہے آپ کے ساتھ اور اس نئیہ میں میں نے آپ سب کو بٹھا لیا ہے میری بوٹ میں میری ناؤں میں آپ بھی بٹھے ہیں ہم سب سیل کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اس لکشے کی طرف جس لکشے کو ہم سب نے مل کے پانا ہے اگلا ویڈیو فیر سے آپ سے شیئر کروں گا ایک نیا ٹاپک لے کر آوں گا تب تک کیلئے دیا مجھے اجازت نمشکار دھنے بات thank you and take care موسیقی